اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر دنیا کی انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے بائی لاسلی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو وہ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کے دماغ میں یہ بات تو ہوگا موجود یہ سوال کیا اللہ کون ہے کیسا ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر سوالہ آپ کے دماغ میں ہوں گے تو ان ساری سوالہ کا جو جواب ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالی کی آخری کتاب قرآن پاک ہے قرآن پاک ہماری پیارت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نادی ہوئے اللہ تعالی کی چار کتابیں جو جو انجیر اور قرآن پاک قرآن پاک اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اس کتاب میں آپ کو آپ کی بیدائیت لے گرموت تک جو بھی سوالات آپ کے دماغ میں سارے سوالتستان جواب اس قرآن پاک پر مولی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے سوالات کا جواب بھی اس قرآن پاک پر مولی ہے قرآن پاک ہماری پیارت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نادی ہوئے یہ کتاب مختلف وقت میں وقف وقفے سے نادی ہوئے ہماری پیارت بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جس سوال کے جواب کے دور پڑھی ہو اس کے جواب میں ہی قرآن پاک نادی ہوئے اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان کے زندگی میں جو کی سوالات ان کے دماغ میں کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی معلومات پیدائی سے لے گا موقت تک سارے سوال کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو بیرگوداری کے سارے دنیا کے انسان کو چاہیے کہ قرآن پاک اپنی زبان میں اس کا ترجمہ ایک دبا زندگی میں لازمی پڑھیں اپنی زبان میں پڑھیں یا اس کو سنیں جو آزار لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں ہم کے لیے بھی سننا ضروری ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ سن لیں آت کر دو جدید اور چلنا ہے ہر چیز آسان ہے تو اپنی موبائل میں اس کو اپلوڈ کر لیں قرآن پاک کی ترجمہ کو آپ کے اپنی زبان میں اور اس کو سنیں تو اس کے اندر آپ کو آپ کی زندگی کے سارے سوالات کا جواب مل جائے گا قرآن پاک یہ ایک موجوداتی کتاب ہے یہ ایک زندہ کتاب ہے یہ ایک جیتی جاتی کتاب ہے جس طریقے سے انسان کو دسم میں خون وردش کرتا ہے بلکہ اسی انداز میں قرآن پاک کا ایک سورہ گروسے سورہ سے اس کا تاج کرتا ہے اسی طریقے سے علمائے قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا جو حلاثہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا جو حلاثہ ہے وہ سب دو آیت یاگنا حضور و یاگنا سطحین میں تو یہ جیتی جاتی کتاب ہے تو آپ حضرہ سمیلو بلداری سے گئے اس کتاب کو آپ لوگ لازمی پڑھیں اور مسلمان بھائی کے لئے دو بینتیاں ضروری ہیں ان کو اس کتاب کو لازمی پڑھنا چاہیے اور اس کی تشریف بھی پڑھنی چاہیے اور یہ کتاب یہ آئے کے آسان ہے کچھ بار میں تھوڑی مسئلاتی لگتی ہیں تو ان کے لئے جو علمائے قرآن ہیں آپ علمائے قرآن سے رابطہ کریں جو مفتیانے قرآن ہیں عالم ہیں ان سے آپ اس کے بارے آپ کو سکتے ہیں باقیدہ اس کتاب کو ایک نظام ہے اس نظام میں حفظ کرتے ہیں لوگ اس کے بعد عالم بنتے ہیں پھر نفتی بنتے ہیں تو بڑے بڑے علمائے قرآن اس کتابوں پر محنت جبتے ہیں کئی سال محنت کرنے کے بعد اس کتاب کے ماہیر ہو جاتے ہیں لیکن اس کتاب کے اندرہ یہ خاصیت یہ ہے کہ بھائی اس کو کوئی بھی پڑھے گا اس کو تقریباً بات سمجھ میں آجائے گی کچھ حصہ سمجھ میں نہیں آجائے گا تو وہ کچھ حصہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے وہ آپ علمائے قرآن سے رابطہ کریں تو اس کی بھی بات آپ کو سمجھ میں آجائے گی انسان زندگی گزارنے کے لیے بھائی قرآن پاک جو ہے یہ بے انتیاز لگی ہے قرآن پاک تو عربو ترجمہ ہمیں آنا چاہیے بعض مسلمان حضرات ہیں وہ بھی دلچسپی نہیں لیتے ہیں مسلمان کو بھی اور غیر مسلم کو بھی اس کتاب سے دلچسپی لازمی لینا چاہیے غیر مسلم بھی اس کتاب کو اگر سنگ جانتے ہیں ہمارے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم بھی سادید اور امین کہتے تھے یہ ہدایت والی کتاب ہے اس سارے دنیا کے مسلمان بھی اور بھائیوں سب کے لیے برابر ہیں کہ آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں لازمی مطالعہ کریں اور اس کو لازمی سنیں اپنے زبان میں اس کو ترجمہ کرانے سنیں تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کو ایک ایک بات ایک لفظ سمن جنا ہے یہ بھائی موجزاتی کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ وہ حق اور سچ ہے اس کے ایک غرف میں جب سے یہ کتاب نالیل ہوئی ہے چودہ سو سال سے زیادہ سا ایک لفظہ چکا ہے لیکن اپنے گروپ میں کوئی بھی یہ بول نہیں سکتا ہے کہ یہ گروپ بھی اس کا آگئی پوچھے ہوا جس طرح ناجل ہوئی کہ اسی طرح اسی طرح بلکل اسی انداز میں آج بھی ہمارے گرمیان موجود ہے تو مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی ادارش ہے کہ وہ اس کتاب کو مطالعہ کریں اور اس کتاب کو کلاوت کرنا ہی نہیں انتیا خواب کا کارنوز کلاوت ہے اس کا اردو ترجمہ تو بلکل لازمی پڑیں اور اردو ترجمہ پڑیں اور اپنے گروپ میں اس کا ٹائم بنائیں گے کم سے کم دس منٹ پنگوی منٹ بھی اس کی کچھ حصہ تلاوت کر کے اس کا اردو ترجمہ پڑھیں اس کا تشریف کر کے آپ اس میں اس پر ڈسکس کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ آپ کے گروپ میں ہونا چاہیے اس قرآن پاک کے ذکر پہ اس کے معلومات پہ آپ کو انشاءاللہ بے انتیاں نفاؤ گا یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ کے دنیا میں گدارنے کی جو زندگی ہے جو پیدائی سے لے کر موت تک آپ کو دنیا میں کس طرح سروائی کرنا ہے تو اس میں آپ کو قدم قدم بے اس کتاب میں آپ کو رہنوائی ہوگی اس کتاب کے لئے آپ مدالعہ کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا یقیناً محسوس ہوگا کہ آپ اس کتاب کے اندر خود موجود ہیں آپ کو ایسا دعیے گا کہ آپ اس کتاب کے اندر بلکل موجود ہیں یہ کتاب ایک ایسی کتاب جندہ جیتی جاتی کتاب ایک جس طرح حالی سے میں خون گردش کر رہا ہے بلکل اسی انداز میں اسی انداز میں بلکل سمجھ لیجی کہ قرآن پاک ایک سورہ دوسرے سورے کے اندر گردش کر رہا ہے ایک سورہ دوسرے سورے سے مل جائے بلکل آپ اس کتاب کے اندر جب پڑھیں گے دعیے خود بھی موجود ہیں اور ایک سفر کر رہے ہوں گے اس کتاب کے اندر آپ کو بڑا مزا ہے انشاءاللہ اس کو عدود مسلمان عدود اسپیکن اس کو عدود زمان میں ترجمہ اس کا پڑھیں پوستو اسپیکن پوستو زمان میں ترجمہ پنجابی یعنی انسان اگر اس کو اپنی ذاتی زمان میں مادری زمان میں اس کا ترجمہ اگر پڑھے اس کو بینکیا نفع ہوگا کیونکہ اس کی اپنی زمان اس کو زیادہ بہتر انداز سمجھ میں آئے گا بلکی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی آپ کو یہ ایسی کتابیں کہ آپ کی زندگی سارے پریشانی سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے آپ ایک دوہ خریف اس کا مطالعہ کریں روز اینٹ تک پڑھیں اس کو انشاءاللہ اللہ آپ خود پڑھ کے آپ بینتیہ حدہ بلنا محسوس کریں یہ ایسی کتابیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی جہنی پریشانی ہے کسی انسان کو کوئی بیماری ہے اسی انسان کو کوئی تکلیف ہے وہ اس کتاب کو سلوز اینٹ تک پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بے انتیہ نفع ہوگا اس سے روحانی پیز بھی حاصل ہوگا اس کو دنیا بھی بھی حاصل ہوگا اور اس کا آخر بھی بہترین ہو جائے گا اس کتاب کے اندر آپ کو لازمی آنا ہے اس کتاب کے پاس آنا ہے اس سے پڑھنا ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے اس کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور لوگوں کو ساتھ میل دل کر پڑھیں اپتے ہیں ایک گیرلی محل بنائیں گھر کے اندر دس منٹ پر نمیٹ کے ٹائم نکالیں کہ گھر والے سے قرآن پاک کا کوئی آئیت پڑھنے اس کا ترجمہ پڑھنے پھر آپ اس کو تھوڑی سے بحث و ببائسہ کریں تو اس سے ایک دوسرے کے دیماغ میں یہ چیز پکتہ ہو جائیں اور آستے آستے شوق پیدا ہوگا تو ابھی لوگوں کو شوق نہیں یہ کتاب گھر پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک اس پہ جزدان چڑھا ہوئے اور ریک پر رکھی ہوئی ہے دھول مٹی جمع ہوئے تقریباً گھروں کا یہ حال ہے اس کو کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو اللہ بھائی توفیق دے ہدایت دے ہر مسلمان بھائی کو بھی اس کتاب کو کھولیں اس کتاب کو پڑھیں گھر میں محل بنائیں قرآن پاک کا تلاوت کرنے کا محل قرآن پاک کی ترجمہ کا محل اس کی تفسیر کا محل اس کو لازمی پڑھیں اب قرآن پاک کی طرف آ جائیں اس کے بعد حدیث ہے حدیث کی طرف بھی آپ انشاءاللہ آ جائیں گے تو قرآن اور حدیث کی روشتی میں آپ کو بہت کچھ آسان جائیں گے اب پہلے قرآن پاک قرآن اس کی پوری ترجمہ پڑھیں پوری تفسیر پڑھیں پھر جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ علمہ قرآن سے سمجھیں پھر حدیث ہے حدیث پڑھیں جو نبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عذکار ہیں کس طریقے سے وہ حدیث میں موجود ہیں تو پہلے آپ ابتداء کریں پہلے ایک صورت کی ابتداء کریں یا ایک آیت بھی ابتداء کریں آپ کو مشکل لگتا ہے آپ ایک آیت پڑھیں ایک آیت ترجمہ پڑھیں اللہ فاتھ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جس سب سے جتنا قرآن محصر وہ اتنا پڑھ لیا گھرے تو بھائی آپ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر 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 محصر ہو رہا اگر آپ اگر 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 طورق پڑھیں گے اس کی ترجمہ کریں گے اس کی تشریح بھی کریں گے آپ آپ آپس میں اس کے بات کریں گے جو بات آپ کو نا سمجھ میں آئے اس کو خود سے سمجھ نہیں کوشش نہ کریں اس کے لئے علماء کرام سے رابطہ کریں گزرگان دین سے رابطہ کریں اس کتاب کے معاہد سے رابطہ کریں جو علماء کرام ہے مفتیان اکرام ہے ان سے آسانی کے ساتھ جواب آپ مل جائے بہرد آپ نے کوجش کرنی انشاء اللہ کے ذات سے پورا ہوگی لے کہ جو پڑھیں گے آپ دماغ خود بہت دماغ کھلتا جائے اس کتاب مطالعہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے شیطانی رجیم پڑھ دیئے شیطان مربوز خبیص سے آپ نے پیش سب سے پہلے چھلا رجیم آپ پڑھیں گے شیطان آپ سے دور بات جائے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیئے اس کے بعد قرآن پاک آپ نے دولی دیئے اس کا مطالعہ کر دینا اسی طرح سے سننے کے لئے بیٹھیں تب بھی آپ اوز اللہ شیطان رجیم پڑھ لینا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن وحیم یہ پڑھ لینا اور اگر آپ کو ضرور صریح بات ہے تو ایک دوہ ضرور صریح بھی پڑھ لینا ہے بہت اچھی بات ہے ضرور صریح بھی پڑھ لینا تو اور اچھا ہے آپ کے لئے تو اس کے بعد دل لگے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا آپ کو لذب ملے گا تو آپ اس سے آپ بھی انتیاں خیدہ ہوگے آپ کو زندگی نیایت آسان ہو جائے اتما سارے علاقے آپ موجود ہیں زندگی موجود موجود پورے دنیا کے انسان کو زندگی کس طرح موجود ہے پورے دنیا کے انسانوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت موجود ہے اگر سارے دنیا کے سارے انسان اس کتاب کے اوپر آ جاتے ہیں تو بہت دیر زبردست بات ہے آپ کوشش کریں اس کتاب کے طرف آنے کا سلام